سب سے پہلے تو میں عمین صاحب آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ کے چینلوں کا کہ میڈیا والے عوام کی بات کو ہمیشہ جب بھی ایڈمیسٹیشن تک حکومت تک پہنچانے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں اپنے چینلوں پر بولنے کا ہمیں موقع دیتے ہیں میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں دوسرا بات یہ ہے کہ مہنگائی کی تو آپ یہ دیکھیں کہ پورے ہندوستان میں مہنگائی جو ہے دوہزار چودہ کی بعد عروج کے اوپر ہیں اور بے روزگاری بھی عام ہیں اور جہاں تک رئیسے جمہور کشمیر کا تعلق ہے اور خاص کر کے پیر پنجال کا ہمارا تعلق ہے پونچ رجوری کا تعلق ہے یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے جہاں تو کوئی روزگار کے وسائل بھی نہیں ہیں عوام کے پاس کوئی انکم آف سورس بھی نہیں ہے سوائے ملازمت کے اور اگر پونچ سٹی کے اندر جہاں فوڈ انڈ سپلائی والے سفائی سترائی کا اگر کچھ خیال رکھتے ہیں تو یہ بیاد خوشی کی بات بھی ہے اور مبارک کے مستحق بھی ہیں لیکن سفائی بھی اس حد تک پونچ سٹی کے اندر نہیں ہیں میں یہ کہوں گا کہ سفائی کے اندر مصفلٹی جو ہے ہماری پونچ کی یہ گندی شہر کے اندر بہت زیادہ گندگی کے دھیر جو ہے جگہ جگہ ہوتے ہیں چاہے وہ ہوتل ہو یا اور کھانے پینے کی جہاں بھی بیٹھیں گی جگہ ہے پارک وغیرہ وہاں صفائی کا خاص کر کے میکمہ فوڈ انڈ سپلائی کو اور مصفلٹی کو خیال رکھنا چاہیے کہ پونچ سٹی کے اندر صفائی سترائی ہو دوسرا جہاں تک پونچ میں فال فروڈ سبزیوں کی قیمتیں یا آسمان کو چھو رہی ہیں اس کے اوپر تو ایڈمیسٹریشن پونچ کو میں یہ کہوں گا کہ ڈپٹی کمیشنر صاحب کو سنگیان لینا چاہیے کہ ان کو ریٹ لیٹ جو ہے وہ جو بھی دپارٹمنٹ دکاندار ہوں راشن والے ہوں سبزی والے ہوں پھل پھروٹ والے ہوں یہاں پونچ میں کوئی ایک ریٹ نہیں ہوتا ہر دکاندار کا ہر ریڑی پتری والے کا اپنی منمرضی سے وہ بیچتے ہیں کسی کو اگر ایک چیز سو روپے دے رہے وہی چیز دوسرا اس کے جانکار کو چاہت روپے پہ ملنے لی تو یہ بڑی دکھی بات ہے کہ داؤں دیاد کے لوگ زیادہ آتے ہیں سیٹی میں اور داؤں دیاد کے لوگ جو ہیں بہت بولے والے اور سیدے سادے لوگ ہوتے ہیں اور سیٹی کے اندر اکثر جو ہے یہ روزگار کرنے والے ہم روزگار کرنے والوں کے خلاف نہیں ہیں کہ وہ ٹھیلیاں کیوں لگا رہے ہیں پٹلیاں کیوں لگا رہے ہیں لگائیں کیونکہ بے روزگاری عروج میں ہے اب وہ بچارے کمانے کے لیے بے شک کمائیں لیکن وہ لوج گسید جو کرتے ہیں اس کے اوپر دکھ ہوتا ہے تو ایڈمیسٹیشن کی میں ایک کمزور نہیں سمجھوں گا کہ ایڈمیسٹیشن کون جو ہے وہ مورخ بن کر ان چیزوں کو دیکھتی رہتی ہے پونچ کے اندر تو کوئی نظام ہے ہی نہیں کسی چیز کا کہ پونچ کے اندر کسی چیز کو چیک کیا جائے تو والٹی چیک کی جائے اور گلی سری چیزیں بھی جو ہیں گاؤنڈیاب کے لوگوں کو یہ لوگ بیس دیتے ہیں اور یہ بولے بالے سیدھے سادھے لوگ کے گاؤنڈیاب کے اور ان کو لوٹ گسید تو یہ سیٹی والے پونچ والے ہمیشہ کرتے ہی رہتے ہیں چاہے کوئی بھی چیز وہ کپڑے سے لے کے آتا چینی چاول سیب سبزی دودھ اندے تک گاؤنڈیاب سے جو چیز بروخت ہونے کے آتی ہے تو یہ من مرضی سے وہ خریدتے ہیں اور جو گاؤنڈیاب والوں کو دیتے ہیں من مرضی سے ریٹ لگا کر یہ دیتے ہیں یہ پونچ میں میشہ دادہ دیری کئی لوگوں کی میں خود آنکھوں سے بھی دیکھتا ہوں کہ پونچ میں لوٹ گسید گاؤنڈیاب والوں سے بہت بڑی ہوتی ہے لیکن یہ نائنصافی جو ہے برداشت نہیں کی جائے گی ہم ڈیپٹی کمیشن پون سے اور جو بازار کے ساتھ منسلک لوگ ہیں میکمے والے وہ اس کے اوپر نظر شانی کریں ریٹ لیسٹ انہیں مقرر کی جائیں اور ریٹ لیسٹ ہر آدمی کے پاس ہونے چاہیے اور جو گاؤنڈیاب سے کوئی بھی چیز مرگا ہے مکھنے ہیں انڈے لکھنے کے لیے پہنچاتے ہیں یا اور سبزیاں ان کے بھی ریٹ ہردکندار کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ کریں وہ ڈاؤنڈیاب والوں کو دو چھوٹتے ہیں اور ڈاؤنڈیاب والوں کو جو چیزیں دیتے ہیں وہ اپنے من مرضی سے دیتے ہیں یہ ناقابل برداشت ہوگی میں ریشتی سرکار سے بھی یہ کہوں گا عمر عبداللہ صاحب سے الگ انتظامیہ سے کہ خاص کر کے ریشت جمع کشمیر میں جو ہے مہگائی حروض بے اس پہ کنٹرول کیا جائے اور راشن بھی جو لوگوں کو غریب گربہ کو راشن جو ہے وافر مقدار میں ملنا چاہیے اور سلنڈر کو جو اعلان کیا وہ بھی جلدی ملنا چاہیے اور راشن جو ڈبل کرنے کی سکیم عمر عبداللہ صاحب نے کیا ہے وہ بھی جلد عوام کو ملنا چاہیے اور جن لوگوں کے بی پی آر راشن ابھی تک راشن کار نہیں بنے میں یہ کہوں گا کہ جلد سے جلد ہماری سرکار عمر عبداللہ صاحب اس کا سنگان دیں اور جو ہمارے فوڈ ان سپلائی کے ملازم ہیں یا اپنے منشتر ہیں وہ اس کی طرف سنگان میں کہ پونچ اور جوری کے اندر لوگوں کے پاس بہت کام مکہی ہوتی ہے یا اور فصلے ہوتی ہیں یہاں بی پی آر انکوتیا جو لوگوں کو اور اپی آر کوٹے میں جو راشن ملتا ہے اس کے اوپر سختی کے ساتھ نگرانی کی جائے اور لوگوں کو راشن کار جو ہے جن کے دوزار گیارہ میں سروے ہوئے اور آج ان تک دوبارہ ایک گھر کے چھے چھے بچے شادی شدہ ہوگے ان کے پانچ پانچ چھے بچے بھی ہوگے ان لوگوں کے راشن کار نہیں ملے اس کے اوپروں میں ڈپٹی کمیشن پانچ سے اور ایڈمیسٹیشن پانچ جو فوڈ ان سپرائی والے ہیں ان سے بھی کہوں گا اور عمر عبداللہ صاحب سے میں یہ اپیل کروں گا کہ لوگوں کے غریب گربہ کے راشن کار بننے چاہیے اور ان لوگوں کو حق ملنا چاہیے تو بجلی کا بھی جو نظام ہے اس کے اوپر جو ہمیں یہ کہوں گا اپنی سرکار سے عمر عبداللہ صاحب سے کہ راشن جہاں بجلی کی بہت بڑی جو لوٹ گسیت چل رہی ہے بل جو ہے کسی کے گھر میں گاؤں کے ہاتھ میں تو دو دو تین تین بلو بوتے لگے ہوئے اور ان کا ایک ایک ہزار روپے اگر مہینے کا بل جاتا ہے یہ غریب آدمی کیا کرے گا کہ پانچ سو سے کن تو کسی کا بل جاتا ہی نہیں ہے اور وہ بچانا سو روپے کا تین جو ہے پورے مہینے اگر وہ دیا جلائے گا اپنے گھر کا کام چڑھا لے گا لیکن وہ ایک ہزار روپے یا پانچ سو روپے وہ مزدور بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتا میں اپنے سرکار سے عمر عبداللہ صاحب سے یہ کہوں گا کہ آپ کینڈر سرکار سے بات کریں اور کینڈر سرکار سے ہمارے وزیر آزم صاحب سے بات کریں ملک ہومنیسٹر سے بات کریں کہ یہاں ریاست جمع کشمیر کے ساتھ سوتینہ سرکار جو برطاؤ ہے یہ بند کیا جائے اور یہاں بجلی کے قرائے میں کمی کی جائے عوام کو رہا کی جائے دوہزار چودہ کے بعد یہ عوام جو اترہ ترہ کی مشکلات میں ہیں میں اپنے ملک کے وزیر آزم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست کے لوگوں کے پریکٹیکل نہ کیے جائے اب اگر سپریم کورٹ نے یہاں الیکشن کروا دی ہے دیموکریسی بال کروا دی ہم سپریم کورٹ کو اس کے مبارک بات دیتے ہیں ورنہ ہمارے ملک کے وزیر آزم اور ہم منیسٹر نے ریاست جمع کشمیر کے اندر عوام کے ترہ کرا کے پریکٹیکل کر کے ان کو ہمتانوں میں ڈال کر جو ہے ان کے ساری روزی روٹی کاروبار سب جو ہے چھن ریئے میگائی ارونٹ پہ ہے یہ لوگ خودکشی کرنے پہ مجبور ہیں اب یہ لوگ ووک آت پیٹ کی آب جو ہے ان کے بچوں کی وہ ان لوگوں سے بدداشت نہیں ہوگی اب یہاں جرائم اور جو ہے عام لوگ جو ہے غریب غربہ چوری پہ مجبور ہو جائیں گے جب روزگار نہیں ہوگا کھانے کو کچھ نہیں ملے گا وہ نشے میں شراب کے نشے میں چرچ کے نشے میں ممتلا ہو چکے ہیں اس یوت کو بچانا ہے ریسل جمع کشمیر کو بچانا ہے ہندستان کو بچانا ہے تو میں اپنے ملک کے وزیر آزم سے یہ کہوں گا کہ اس عوام کے لئے رہات کی سانس کے لئے انتظام کیا جائے ہر ملک کے وزیر آزم یہ تمہیں خوشحال ہو سکتے ہیں ملک خوشحال ہو سکتا ہے جہاں عوام بے روزگار نہ ہو پیسہ وافر مقدار میں آئے اور نربہ کے اندر روزگار ان کو دیے جائیں اور باقی دولمنٹ کے سارک پانی بجلی کے اس کے اوپر سرکار توجہ دیں نہ کہ غلط پالیسیوں کے اوپر صرف رہیسل جمع کشمیر میں لوگوں کے پرکٹیکل کیا جائیں اس کے اوپر میں سرکار سے یہی اپیر کروں گا خدا رہا اس رہیسل جمع کشمیر کے لوگ اتنے ہمتان نہیں سہ سکتے اور اتنے بوجھ نہیں اٹھا سکتے انصاف کیا جائیں اور ان کو جو ہے مہنگائی سے چھٹکارہ دلائے جائیں روزگار دیا جائیں خدا حافظ ہندوستان زندہ بات